صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہویا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے دادا عبد المطلق کی وقالت اور سرپرستی میں پہنچ گئے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلق کی سرپرستی میں کچھ دن رہے عبد المطلق بھی اپنے پودے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اتہا محبت کرتے تھے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ عبد المطلق چونکہ مکہ کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے ان کے لئے قابض اللہ کی دیوار کے بلکل قریب میں تخت بنایا جاتا تھا گدے وغیرہ لگا کر ان کے لئے بیٹنے کی جگہ بنائی جاتی تھی اور اس جگہ پر کوئی دوسرا بیٹ نہیں سکتا تھا یہاں تک کہ عبد المطلق کے لڑکے بھی وہاں پر کھڑے رہتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے سے چھ سات سال کی عمر ہے جب تشریف لاتے تو آ کر اس گدے پر بیٹ جاتے تھے جب عبد المطلق کے لڑکوں نے عبد المطلق سے اس کی شکایت کی تو عبد المطلق نے کہا کہ میں گوارہ نہیں کرتا کہ محمد کا وہاں پر بیٹ جانے کے بعد پھر ان کو میں اٹھاؤں وہاں سے میں محمد کو اس گدی پر سے اٹھا نہیں سکتا اور عبد المطلق سے بڑے بڑے لوگ ملنے آیا کرتے تھے اس لئے کے بڑے لوگوں سے بڑے لوگ ملنے آتے ہیں دنیا بھر کے لوگ عبد المطلق سے بادشاہ بھی اور بڑے بڑے رئیسوں بھی عبد المطلق سے ملنے آیا کرتے تھے ان رئیسوں کے درمیان اللہ کے نبی کو اس بچے کو اٹھانا اپنی گدی پر سے پسند نہیں کیا عبد المطلق نے یہ پسند کیا کہ میں نیچے بیٹ سکتا ہوں لیکن محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں سے اٹھا نہیں سکتا اتنی محمد کیا کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہ کر عبد المطلق کا بڑے لوگوں سے بادشاہوں سے رئیسوں سے مالداروں سے سرداروں سے اور امیروں سے بات کرنا ان کے ساتھ بیٹنا اٹھنا ان کے بات کرنے کا طریقہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چونکہ بڑا بننا تھا اور بڑے بڑے لوگوں سے بادشاہوں سے بڑوں سے چھوٹوں سے سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملنا تھا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی صحبت میں وہ چیز وہاں سکھائے جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ سال کی عمر کو مہنچے تو عبد المطلب عام صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عام صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جن کی پرستی میں سر پرستی میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑ رہے تھے پڑ رہے تھے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ محمد کا کوئی استاد تھا میرے رسول کا میرے نبی کا کوئی استاد تھا کسی استاد کو کسی کی سرپرستی کو اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا اس لئے کہ جب کسی کی اچھائیوں کو لوگ دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے یا یہ کہاں تعلیم حاصل کیا ہے اس کی جائے تعلیم کو یا اس کی نسبت کو باپ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ فڑاں کا بیٹا اس لئے اتنا اچھا ہے یہ خلانہ استاد کا شادیر ہے اس لئے اتنا اچھا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ رشتے پسند نہیں آئے اب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادہ کی انتقال کے بعد اپنے چچا ابو تعالیٰ کی سرپرستی میں آئے سرپرستی میں آئے ابو تعالیٰ بڑے بال بچے والے اور بڑے ذمہ دار عالمی تھے لیکن غریب تھے یہ بھی غریب تھے اتنی غربت تھی کہ ان کے پاس جو کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا ان کے گھرولوں کے لئے ہی کافی نہیں ہوتا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو تعالیٰ کی سرپرستی میں گئے تو موجزہ دیکھئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخان پر بیٹھتے تھے ابو تعالیٰ کے گھر میں اور وہ کھانے کا سامان کتنا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو سارے افراد کے لئے کافی ہو جاتا تھا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخان پر موجود نہ ہوتے تو وہ کھانے کا سامان سب کے لئے کافی نہیں ہوتا تھا اس لئے ابو تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسترخان پر حاضر نہیں ہوں گے اس لئے تک کوئی کھانا نہیں کھائے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑی عمر کو پہنچے تو چچا کی حالت کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میں چچا پر پوجھ بدوں کہا چچا جان میں آپ پر پوجھ بننا نہیں چاہتا میں کہیں کار کرنوں گا جس کی وجہ سے جو بابیزہ ملے گا جو کچھ پیسہ وغیرہ ملے گا اس سے آپ کی تقیی دور ہو سکتی ہے اور اسرار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس مامی لاتے کر کے مامی زاتے کر کے بھگریوں کو چارانے کے کام پر متقم ہوں گے اب کام پر مامی زے پر تنخواہ پر پکڑیاں چلا رہے ہیں اسی اسنا میں اسی کی تربیان ایک پر دماغ پکے میں کسی پڑھائے گھرانے کی شادی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھرانے والے دوست سے تیہ کیا کہ بھائی آج رات میں مکہ کے اندر شادی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مکہ والوں کی شادی کیسی ہوتی ہے اسی لئے جب میں ان کی شادی دیکھنے جاؤں گا تو راج بھر ان کے کھیل تماشے دیکھوں گا ان کے رسموریواز دیکھوں گا جس کی وجہ سے مجھے صبح میں سونے کی حجت پڑے گی اسی لئے کل تم میری بھگیوں کی نگرانی کر لینا تیہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس محفیل میں گئے چاری کے محفیل میں ان کے رسموریواز کو دیکھنے کیلئے گئے جہانت کو دور تھا اسلام کا نام و نشان نہیں تھا اور وہ دور بھی کیسا دور آپ لوگ جانتے ہیں کہ بکے والوں پر کوئی حکومت کرنا دوارہ نہیں کرتا تھا اتنی بڑی تحالت ان لوگوں میں بھری ہوئی تھی اور ان کے رسموریواز میں وہ ایسے لگوں گے گانا بجانا کھانا پینا اور کے تربیان ہوگا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کر وہاں دیکھنے کیلئے بیٹھے تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیت کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہاں جو کچھ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی دور نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آن اس وقت کھلے جس وقت سارا معاملہ وہاں پر ہونے والا سارا نسکوری وال وہاں پر سارا ہونے والی سارے میٹھے بکھن چکی تھی اور صورتی کی روشنی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کھلی اب چونکے رات پر سو چکے تھے اب صبحوں میں سونے کے حاجت نہیں رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکریوں کو لے کر جنگل چلے گئے دوست میں یہ ساتھی نے پوچھا کہ بھائی رات میں تم نے کیا دیکھا کہا کہ میں یہ کچھ نہیں دیکھا نیت نیغ مجھ پر حملہ کیا نیت کے غربے میں آگر مئی سو لیا جب صبح تھا تو سورہ نے بھی کل چکا تھا تو اس کو اتفاق سمجھا پھر دوسرے دیت میں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست سے معاملات نہیں دیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شادی میں اس محمل میں تشریف لے گئے لیکن اس رات بھی کسی تہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نیت کا غربہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سو دے رہے کچھ بھی وہاں بہتے والے واقعے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ جس چیز کو روکنے کیلئے میرا نبی دنیا میں آیا ہے وہ چیز یہ خود نہ دیکھیں بچپل ہی سے اللہ تبارک و تعالیہ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت کے لئے تیار کیا یہ دیکھ بنا کر اللہ کا اللہ تبارک و تعالیہ نے اپنے حبیب کو ایسے ہی چھوٹ نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیہ نے خود اپنے محبوب کی تربیر کی صلی اللہ علیہ وسلم اسی عصرہ میں ایک مرتبہ ابو تعالیہ نے تجارت کے سفر کا ارادہ کیا تجارت کے سفر کا ارادہ کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبرت ملی تو جا کر اپنے چچا کا دعوت پکڑ لیا جانے کے لئے زر کیا چچا نے کہا بیٹا تم کو میں ضرور لے کر چاہتا چونکہ سفر کا معاملہ ہے تم کو تکلیف ہوگی تم مان جاؤ یہی نہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کیا ابو تعالیہ تیار ہو گئے سفر میں تجارت کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ نے لیا سفر میں سفر شام کی طرف کا سفر تھا جب شام کی سرحد پر پہنچے شام کی سرحد پر پہنچے وہاں ایک گرچہ تھا اس گرچے کے اندر ایک راہی بتا جو کبھی اس گرچہ سے باہر نہیں آیا اور اس راہی کے بہت سارے مردین تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ یہ مکہ کا ابو تعالیہ کا قافلہ وہاں پر پہنچا تو اس نے وہاں بڑاو ڈالی تو راہی باہر نکلا کبھی باہر نہیں نکلا تھا وہ باہر نکلا باہر نکل کر اپنے شادیتوں سے اپنے مردین سے کہا کہ دیکھو آج ہمارے ہاں دعوت کا احتمام اور احتمام اتنا بہترین احتمام کہ تم خود کسی سے نہیں کروانا تم خود پکانا تم خود کھلانا تم خود سفرہ بچھانا سارا احتمام تم اتنی بہترین کھانے بنانا اور سارے وہ قافلے کو جو مکہ سے آیا ہوا ہے اس قافلے کو دعوت دینا اب تیاری ہوئی ان کو دعوت دیا گیا سارے وہ قافلے والے آئے اب دسترخواب پر بیٹھے روئے ہیں اب وہ پادری گو راہی دیکھ رہا ہے سارے لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ بھائی کوئی آدمی تمہارے درمیان سے چھوٹا تو نہیں ہے ابو طالب نے کہا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے ایک چھوٹا بچہ ہے سامان کی نگرانی کے لیے ہم چھوڑ کر آئے ہیں اس نے کہا کہ میں اسی کے لیے دعوت دیا ہوں اسی کو چھوڑ کر آئے ہوں ابو طالب نے کہا نہیں ہم فارغ ہونے کے بعد اس کے لیے توشانے کے چلے جائیں گے راہیم نے کہا نہیں اس کو بھی لے کر آؤ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تشریف لانے کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راہیم غور سے دیکھا محبت بری نگاہوں سے دیکھا گہری نگاہوں سے دیکھا پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کی اور باتوں کے درمیان اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راہیم نے کہا کہ میں ایلات و مزا کی قسم دے کر تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر دیش میں آگئے کہا مجھے سم سے زیادہ نفرت جو ہے اولاد و مزا سے ابھی نبی نہیں بنے ہیں بچبن کا دور چل رہا ہے لڑکبن کا دور چل رہا ہے کہا مجھے سب سے زیادہ جو نفرت ہے اولاد و مزا سے اس لئے کہ اولاد و مزا کو راہی بھی نہیں مانتا تھا لیکن یہ بکے والے جو لوگ تھے یہ سب سے زیادہ اولاد و عزت اور عزت کیا کرتے تھے تو اس نے یہ سمجھا کہ میں انہی کی زبان میں ان کو خسم دوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیش میں آگئے تو اس راہی بنے ہو ان کے دعش کو دیکھ کر اپنا اپنی زبان بدلی کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں دیکھ کر کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ کی قسم دے دی ہے تو سوالات کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ واقعات کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حنیوہ کے دور میں جو جنگل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کو چاک کیا گیا تھا اور آپ کی دل کو باہر نکال کر اس کو دھویا گیا تھا وہ واقعہ بیان کیا پھر اسی طرح مختلف واقعہ بیان کرنے کے بعد اس راہم نے کہا کہ میں تمہاری پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹ دکھائی دونوں گھنٹوں کے درمیان جو مہر نبوت تھا اس کو بتایا اس کو دیکھ کر راہم نے کہا عبدالبود علی سے کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے یہ اس امت کا نبی ہے یہ اس امت کا نبی ہے شام کو انتم لے کر اس کو جاؤ گے تو وہاں کی یہودی اس کو پہچان لیں گے وہاں کی شام کی یہودی اس کو پہچان لیں گے اور اس کو خطل کر دیں گے تم اس کو شام لے کر نہ جانا اب ابو طالب در گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ جانے کا انتظام کیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپسہ دے اور اسی طرح بکریاں چراتے ہوئے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و عدوار ان کا چلت پھرن باکچیت لے دیں اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کیا تھا مشہور ہوتے گئے مشہور ہوتے گئے ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید اور صادق کے لبوں سے پکارا جانے لگا اور یہ مشہور ہوتے ہوتے ان کی شہرت ایک عورت جو حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کانوں تک یہ باک پہنچی وہ بہت بڑی مالدار تھی اگر یہ بات کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سارے فرش کی دولت ایک طرف اور قدیجہ کی دولت ایک طرف تو قدیجہ کی دولت اگر جائی تھی اتنی بڑی مالدار تھی تھی تو عورت تھی تو یہ اپنے مال اور سامان تجارت کے غر سے کسی کو معاملے پر طائع کر کے یا کسی کو شیئر پر طائع کر کے کچھ معاملات طائع کر کے لوگوں کے حوالے اپنے مالدار تھی دے کر بھیجا کرتی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرن سنی تو ارادہ ہوا کہ کیوں نہ مئی اپنا مال اس صادق اور عمین کے حوالے کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بلا کر اپنا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور ایک بلاد تھا حضرت قطیزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مئسرہ اس کے حوالے کچھ مال کیا اور اس کو ذمہ داری تھی کہ مال کی بھی حفاظت کرنا اور ان کی بھی نگراری کرنا اب دونوں مل کر حضرت قطیزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر شام پہنچتے ہیں وہاں بجارت ہوتی ہے نفع کماتے ہیں جو کچھ اس میں نفع آتا ہے یا مال بکنے کے بعد جو کچھ جمع ہو جائتا ہے وہ سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مئسرہ سے کہتے ہیں کہ بھائی خالی ہاتھ جانے سے کتنا اچھا ہوگا یہاں سے کچھ چیزیں خرید لیا جائے اور جا کر مکہ میں فروخت کر دیا جائے وہاں سے چند چیزیں لی اور جا کر مکہ میں فروخت کیا ڈبل لفع پہلی مرتبہ تجارت اور اس میں بھی ڈبل لفع یہ کس نے سکایا یہ کس نے سکایا میرے حبیب اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکایا ہے پہلی مرتبہ تجارت اور اس میں جو قافیل مکہ سے کہے تھے سارے قافیلوں میں ڈبل لفع سب نے سکل نفع کمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل لفع کمایا اور جاتے ہوئے چونکہ محسرہ بھولان تھے اس سفر میں جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ محسرہ کے ساتھ محسرہ بڑا متاثر ہوا کہا ہر آدمی مجھے غلام سمجھتا ہے غلاموں کی جیسا رویہ اسطیار کرتا ہے لیکن یہ میرے ساتھ کھانا پینا پیٹنا اٹھنا اس طرح اس طرح ادا کر رہی ہے جیسے کوئی اپنے حلیب اپنے محبوب اپنے دوست کے ساتھ کرتا ہے مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں بھی غلام ہوں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہا مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوا میں سرہ کہتا ہے مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں بھی غلام ہوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوستو باخی انشاءاللہ آئندہ جمعہ اگر انسانس باخی نہیں تو بیان کیا جائے گا اللہ تبارک